نو مائے کے واقعات کو بنیاد بنا کر کس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹراب کیا گیا اب یہ سازش کھل کر سامنے آ چکی ہے اور قوم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جس دن سے عمران خان کو ایک سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا اسی دن سے ایک کے بعد ایک جال بچھایا گیا کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیسز میں نااہل کرنے سے لے کر مذہب کارڈ استعمال کر کے قتل تک کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر جالی کیسز کا سلسلہ شروع ہوا اور صرف عمران خان پر سو سے زائد ایف آئی آرز کاٹھی گئی جن میں دہشت گردی تک کی دفعات شامل ہیں پھر بھی عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا سرویز ہوں، جلسے ہوں، احتجاجی ریلیاں ہوں یا پھر زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے ہر میدان میں ریکارڈ کائم کیا جب کچھ بھی نہ چلا تو فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کچل کر ختم یا پھر کمزور کر دیا جائے یعنی نو مائی بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے نو مائی کو عمران خان کو جس طرح کوٹ کے اندر سے احوا کیا گیا اس کا مقصد لوگوں کی غم و غصے کو ہوا دے کر ایک بڑے پیمانے کا رد عمل نکلوانا تھا عمران خان کی مقبولیت سے صاف صاحب تھا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شر پسند اناثر نے لوگوں کو ورگل آیا اور کور کمانڈر جیسے واقعات رونما ہوئے فوج بھی میری اور ملک بھی میرا کہنے والے عمران خان اور ان کی پارٹی کو نو مائی کے واقعات کا بہانہ بنا کر بغیر کسی تفتیش کے فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف اس کے ورکرز اور سپورٹرز کو غدار ڈکلیر کر کے پوری طرح کچل دیا جائے یعنی نو مائی بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ بغیر کسی تفتیش کے ایک چھوٹے سے گروہ کے عمل کو پوری پارٹی کا قصور قرار دے دیا گیا اور فوراں ہی پی ٹی آئی کے ورکرز، سپورٹرز اور لیڈرشپ کی گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا اس بات سے کتا نظر کہ وہ ان احتجاجی رینیوں اور کور کمانڈر ہاؤس جیسے واقعات میں موجود تھے یا نہیں پورے ملک خاص کر پنجاب میں لیڈرشپ، ورکرز اور سپورٹرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ فوراں شروع ہو گیا پی ٹی آئی کا ورکر اور سپورٹر ملک میں کہیں بھی نظر آیا تو اسے جبرن پکڑ لیا گیا یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی گاڑیوں تک کا محاصبہ کیا گیا نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو اور نہ ہی بزرگوں کو یعنی نو مائی ایک بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے تقریب ان دس ہزار لوگوں کو پکڑ کر جیل میں پھینک دیا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کریں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ تمام پارٹی چھوڑنے والوں کو ایک ہی قسم کا سکرپ پکڑا دیا جاتا کہ وہ اسے پڑھ لیں اور ان کے سارے گناہ ماف یہ کیسا قانون ہے کہ ایک سکرپ پڑھنے اور پارٹی چھوڑنے سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں نہ تفتیش ہوئی نہ کیس چلا اور نہ ہی جج صاحب نے فیصلہ سنایا اگر یہ لوگ مجرم تھے تو بغیر تفتیش کے چھوڑ کے اسے دیا اور اگر یہ لوگ بے گناہ تھے تو پھر ان کو پکڑا ہی کیوں تھا ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے یعنی نو مائی ایک بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے چلے اگر مان بھی لیا جائے کہ نو مائی کا واقعہ عمران خان کے بیانے کی وجہ سے پیش آیا تو عمران خان کا کوئی ایک بیان دکھا دیں جس میں انہوں نے فوج پر حملے کیے یا پھر لوگوں کو جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ پر ورگل آیا لیکن دوسری طرف اگر پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں کا ماضی دیکھا جائے تو خاص کر نوم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کھل کر فوج پر حملے کیے یہاں تک کہ میمو گیٹ اور ٹان لیکس جیسے سکانڈل بھی سامنے آئے جس سے پوری دنیا میں ہماری فوج کی جگھ ہسائی ہوئی لیکن پھر بھی ان میں سے کسی جماعت کو اس طرح سے کچلنے کی سازش نہیں ہوئی بلکہ انہیں ہر دور میں نوازا گیا نواز شریف، زرداری اور ان کے دیگر وزراء کی فوج مخالف تقریروں کی لمبی فہرست ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں نہ ان پر غداری کے فتوے لگے نہ ہی ان کو جیل میں ڈال کر فوجی عدالتوں میں ان پر اور ان کے ورکرز پر کاروائی ہوئی یعنی اگر فوج مخالف بیان ہی میار ہوتا تو آج نواز شریف اور زرداری کی پارٹیاں حکومت میں نہ بیٹھی ہوتی یعنی نو مائی بہانہ ہے پی ٹی آئی نشانہ ہے نو مائی کے واقعات کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے حکومت نے فوج کے ساتھ یہ چہتی کے لیے ریلیاں نکالنا شروع کر دی اور پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے بینرز بنا کر چوراہوں پر لگا دیے گئے اور انہیں وددار ڈیکلیئر کر دیا گیا حکومتی وزراء نے پی در پی پریسٹ کانفرنسز کا آغاز کر دیا جس میں فوج کی حمایت اور پی ٹی آئی کو دہشتگر جماعت ڈیکلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی غور طلب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پور امن احتجاج کی کال دی اور آج تک پی ٹی آئی کے جلسوں اور ریلیوں میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا عمران خان نے بھی ہمیشہ اپنے ہر خطاب میں دہرائیا کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا تو پھر نو مئی کو کون سے شر پسند اناثر ہیں جنہوں نے سوچی سمجھے منصوبے کے تحت یہ انتشار پھیلایا اور اس کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا عوام کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں کیونکہ قوم اب باشعور ہو چکی ہے اور جان چکی ہے کہ نو مئی بہانہ ہے پی ٹی آئی نشانہ ہے